حارون بیگ کو نہیں معلوم ہوتا کہ فرہ کی ساری باتیں دعود نے سن لی ہیں اور دعود کو معلوم ہو چکا ہے کہ فرہ حارون کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو دعود حارون بیگ سے جاتے وقت یہ کہہ کر جاتا ہے کہ یہ جو شامیر ہے یہ اپنی ماں کی طرح ہے دھوکے باز حارون بیگ کو لگتا ہے کہ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا ویسے بھی دعود کی باتیں سے سمجھ نہیں آئی اسے لگا ہے کہ یہ ویسے ہی باتیں بنا رہا ہے یہ اب میرا کیا بگاڑ لے گا ساری زندگی میں نے جیسا چاہا ویسا ہوا جس کو میں نے دل کیا اسے قتل کیا کوئی بھی شخص میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پولیس والے سارے میرے اپنے ہیں وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے دعود کو پکڑوایا ہے اب دعود کا بیٹا شامیر جو کچھ مرضی ہے وہ ایک نہ ایک دن تو اپنے باپ کی بات سنیں گا ہی اس معاملے کی انویسٹیگیشن تو کرے گا کیا میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا وہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے تو جائے گا لیکن وہ حارون بیگ کے گھر بھی جاتا رہتا ہے کہ اس کی باتیں بھی سنتا رہے کہ وہ کیا آگ اکلتا ہے میرے باپ کے خلاف ادھر شامیر یہ جاننا چاہتا ہے کہ نرگس آنٹی آخر باہر کس طرح گئی وہ کس ملک میں پہنچ گئی ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہی نہیں کہ کون اسے اٹھا کر لے گیا ہے اس لیے یہ اپنے باپ کے پاس پوچھنے کے لیے جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا مجھے بتا دیں تو دعود اسے ساری کہانی بتا دے گا پہلے تو وہ حارون سے ڈرتا تھا لیکن اب اس نے اپنے دل میں سے ڈر کو ختم کر دیا ہے کہ بیٹا میں نے تمہاری ماں کو نہیں مارا لیکن اس کو مارنے میں شاید میرا ہاتھ شامل تھا کیونکہ میں تمہاری ماں سے نہیں فرا سے محبت کرنے لگ گیا تھا اور فرا نے حارون بیر کے کہنے پر اس کی میڈیسن میں زہر ملا دی تھی جس کی وجہ سے وہ مر گئی ہے اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ فرا نے اس کی میڈیسن میں زہر ملائی ہے میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور سلطان کو بھی حارون بیگ نے ہی مروایا ہے تم جانتے ہو کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا تھا اور حارون بیگ نے مجھے بتائے بغیر ہی شیبرا پہ حملہ کروایا وہ جو ہماری گھر میں ہوا اور جو بعد میں گاڑی میں اس پہ حملہ ہوا وہ بھی حارون بیگ نے کروایا اور بعد میں وہ مجھے چپ کروا دیتا تھا کہ میں تمہارے سارے کردو تمہارے بیٹے کو بتا دوں گا مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ چلے جاؤ حارون بیگ کی باتوں میں آ کر اور تم نے وہی کیا کہ تم نے حارون بیگ کی باتیں سنی میری کسی بات پر تم نے یقین نہیں کیا پھر بھی شامیر کو شاید اپنے باپ کی بات پر یقین نہ آئے یہاں سے یہ بڑی مشکل سے گھر پہنچتا ہے سامنے فرق ہڑی ہوتی ہے اسے اب دعوت سے محبت ہو گئی ہے وہ دعوت کو یوں جیل کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی اس لیے یہ شامیر کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی کہ بیٹا تمہارے باپ نے تم سے جو کہا وہ سچ کہا تمہارے باپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تمہاری ماں کو مارا ہے میں نے حارون بیگ کے کہنے پر اب میں یہ نہیں چاہتی کہ حارون بیگ تمہارے باپ کو جیل میں مروا دے اور یہ سلمان کے گھر میں اس دن وہ جو ڈاکو آئے تھے پولیس والے بن کے انویسٹیگیشن کی اس کی گھر میں چرس رکھی وہ نکلی پیسے رکھے جو کچھ بھی کیا رشوت کے پیسے رکھے وہ سب کچھ حارون بیگ کی چال تھی حارون بیگ نے نرزگس کو پیسے دیے اور نرزگس کو کہا کہ تم نے شامیر کے سامنے دعوت کا نام لینا ہے اور سلمان کو مارنے والا بھی حارون بیگ ہے تاکہ وہ تمہیں اور شبرا کو ایک دوسرے سے جدا کر دے شبرا کو جب معلوم ہوگا کہ دعوت نے اس کے باپ کا قتل کروایا ہے تو وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی اس لیے یہ حارون بیگ نے کیا ہے تو شامیر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ اس سیاست میں مجھے کیا ملا میری ماں مر گئی اور میں ساری زندگی اپنے باپ سے نفرت کرتا رہا اور حارون بیگ کی باتوں میں آ گیا اور ایک مخلص انسان میری وجہ سے مر گیا اگر میں اسے سیاست میں نہ لے کر آتا اس کی پرموشن نہ کرواتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتا اور اس کی بیٹی شبرا میرے ساتھ خوش ہوتی میں نے شبرا کو بھی چھوڑ دیا یہ بہت زیادہ پریشان ہوگا یہ شبرا کے بارے میں سوچتا ہے کس طرح اس کی اور شبرا کی شادی ہوئی فضل بکش نے ان کی شادی کروائی یہ دونوں کس طرح خوش تھے اور ان کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی وہ سب کچھ حارون بیگ کی نظر لگ گئی اس کی بیٹی کی نظر لگ گئی ان کی حسد کی نظر ان دونوں کی خوشیوں کو کھا گئی اور میں کیسا بیٹا ہوں کہ اپنے باپ کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے بھیج دیا ان کی ایک دفعہ بھی بات نہیں سنی اور حارون بیگ کی بات سنتا رہا اب تو میں اس حارون بیگ کو نہیں چھوڑوں گا اسے اس کی طرح ہی سزا دوں گا جس طرح اس نے ہمیں سزا دی ہے یہ حارون بیگ کے ساتھ اس کے گھر جائے گا اور کہے گا کہ بہت اچھا سا آج ہم مل کے ڈینر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنوں گا حارون بیگ بہت خوش ہوتا ہے یہ دونوں بیٹھ کے ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو شامیر اس کے کھانے میں زہر ملوا دے گا بڑے شوق سے حارون بیگ کھانا کھائے جا رہا ہوتا ہے شامیر پھر حارون بیگ سے کہتا ہے آپ نے کھانا کھا لیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا ہے جس طرح آپ نے ہماری زندگیوں میں زہر کھولا ہے تو پھر تو یہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا کہے گا کہ شامیر تم نے یہ کیا کیا یہ ملازموں کو آوازیں دیتا ہے تو شامیر کہتا ہے اب تمہارے پاس نہ کوئی ملازم آئے گا کوئی بھی نہیں آئے گا تم یوں ہی تڑپ تڑپ کے مرو گے اور تمہاری بیٹی روتی رہے گی جس کی آنکھوں میں تم آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے جس طرح کہ شبرا رو رہی ہے اپنے باپ کے لگے تم نے شاید یہ نہیں سوچا تھا کہ میں شامیر سیکندر ہوں زبیدہ کا بیٹا زبیدہ سیکندر کا بیٹا تم نے دعوت کو بے وقوف بنا لیا تھا مجھے نہیں بنا سکتے تھے پھر بھی تم نے میرے ساتھ یہ کیا شبرا کے والد کو مارا اور میرے ہی والد کو میرے خلاف کر دیا اب تمہارے گناہوں کی سزا تمہاری بیٹی بھو دے گی ادھر شبرا کی طبیعت جب خراب ہوتی ہے وہ بے خوش ہو جائے گی اس کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی بیٹی کو کیا ہو گیا وہ جلدی سے اپنی بیٹی کو ہسپیٹل لے کر جاتی ہے ڈاکٹر جب اسے چیک کرتی ہیں تو وہ شبرا کی والدہ کو کہتی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ کی بیٹی بلکل ٹھیک ہے اصل میں اسے تھوڑی سی کمزوری تھی آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے یہ خبر سن کے شبرا کی والدہ بہت خوش ہوتی ہے کہ چلو ہماری زندگی میں کوئی خوشی آئے گی شبرا کو جب خوش آتی ہے ڈاکٹر کچھ میڈیسن لکھ کر دیتے ہیں اس کی والدہ سے کہتی ہیں کہ یہ میڈیسن انہیں دیج کے انہیں کمزوری ہے اور آپ نے ان کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جو ان کی صحت کے لئے خطرہ ہو بس انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیجئے تو شبرا کی والدہ کہتی ہے جی ضرور شبرا کو جب یہ گھر لے کر آتی ہے پھر وہ شامیر کو فون کر کے اسے خوش خبری سناتی ہے تو شامیر کہتا ہے آنٹی میں ابھی آیا شامیر دوڑتا بھاگتا ہوا گھر واپس آتا ہے وہ شبرا کے پاس آئے گا شبرا سے کہتا ہے کہ شبرا مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے شبرا کہتی ہے کہ شامیر تم یہاں سے چلے جاؤ جواب میں شامیر کہے گا میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گا کیونکہ شبرا تم جانتی ہو کہ میرے باپ کا کوئی قصور نہیں میرے باپ کی کوئی غلطی نہیں جو کچھ بھی کیا حارون بیگ نے کیا شبرا یہ میری غلطی ہے کہ میں اپنے باپ کو غلط سمجھتا رہا اور حارون بیگ کو بہت اچھا انسان سمجھتا تھا کہ وہ بہت اچھا ہے شبرا کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہاں میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں یہاں نہیں آنے دیا وہ بھی اس لیے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا میں جانتا تھا کہ اگر تم یہاں آوگی تو کوئی دشمن تمہیں نقصان پہنچا دے گا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا شبرا میں نے تمہاری محبت میں کیا جو کچھ بھی کیا اب باقی تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم مجھے معاف کرو یا نہ معاف کرو تو شامیر یہاں سے جانے لگتا ہے اور جاتا ہوا شبرا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر شامیر نہیں پسند میں دوبارہ سے فضل بخش بن جاتا ہوں فضل بخش کو تو تم پسند کرو گی نا ہم یہ سب کچھ چھوڑ کے وہیں پرانے گاؤں میں چلے جاتی ہیں وہاں پہ ہم خوش رہیں گے شبرا ادھر شبرا کی والدہ بھی شبرا کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا جو دنیا میں آنے والا ہے اس کی کیا گلتی ہے کیا تم چاہو گی کہ تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے اور اس کا باپ اس کے ساتھ نہ ہو کیا تم یہ برداشت کرو گی اس لیے تم جو بھی فیصلہ کرو وہ سوچ سمجھ کے کرنا فضل بخش بہت اچھا ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھتا ہے تم جانتی ہو کہ تم نے شادی اس سے اس لیے کی تھی کہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گا اب کیا تم چاہو گی کہ فضل بخش شامیر تمہارے بغیر مر جائے جاؤ شبرا جا کر اسے روک لو کہیں یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے تو شبرا فضل بخش کے پیچھے جائے گی اس کا ہاتھ پکڑ لے گی اس طرح یہ دونوں بہت خوشی خوشی زندگی گزاریں گے ادھر داؤد بھی جیل سے رہا ہو کر آ جائے گا اور حارون بیر کی بیٹی اپنے غموں کا ماتم کرتی رہے گی اور پچتائے گی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی مجھے لگتا تھا کہ میں سب کچھ اس دولت سے حاصل کر لوں گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا دولت سے کچھ نہیں ملتا ہر برائی کا انجام ایک نہ ایک دن برا ہی ہوتا ہے اس طرح اس ڈرامی کا دی ہیپی اینڈنگ ہوگا اور شامیر کی ایک پرومو میں جو انہوں نے کبر دکھائی تھی وہ شامیر شامیر کے نام کی تختی اپنی ماں کی کبر کے ساتھ لگا دیتا ہے کہ شامیر مر گیا ہے اور فضل بخش زندہ ہے کیونکہ فضل بخش کی زندگی پرسکون ہوتی ہے اور شامیر کی زندگی اس میں بہت عذیتیں ہوتی ہیں اس لیے یہ شامیر کو دفن کر دیتا ہے موسیقی